اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ let me know in the comment section redmi note 11s smartphone is going soon to official جی ہاں redmi نے فائن یہاں پر ٹیس کرنا شروع کر دیا ہے کہ redmi note 11s smartphone بہت جل آ رہا ہے آج کی ویڈے میں اس smartphone کے بارے میں مکمل ڈیٹر سے بات کریں گے تو ہیلو ریون مائے ہو جات اور آپ دیکھیں ڈیوڈور پی کے redmi note 11s smartphone کے بارے میں ہم کب سے ویڈ کر رہے ہیں انکلون یہاں پر تمام سیریز کے بارے میں 11 pro 11 11 ٹی ایکس ایکٹرہ ایکس ایکٹرہ بہت زیادہ کمال کا سیریز ہوتا ہے یہ جو redmi کا نوٹ سیریز ہے اور یہاں پر redmi note 11 سے اس کے بارے میں فائنلی کچھ نکڑ کے سامنے آ جکا ہے اور یہاں redmi یہاں پر بقاعدہ ٹیس کرنا شروع کر دیا ہے کہ redmi note 11s is coming soon یہاں پر میں آپ کو پوسٹر دکھا رہا ہوں کہ اس پوسٹر میں یہاں پر آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے redmi کا سمارٹ فون ہے اور redmi note 11s ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سمارٹ فون کے بارے میں لیکرز کا تو کمال ہی ہوتا ہے کہ اتنا کمال کی جزیں نکل کے سامنے لے آتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس مہم کے بارے میں کافی زیادہ چیز ہے اور یہاں چیز یہ ہے کہ اس مہم کو ڈیزائن یہاں پر ریویل ہو چکا ہے جی ہاں فسٹیور ڈیزائن ہے جو پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں یہ ڈیزائن redmi note 11 series اور redmi note 10 series کا یہاں پر مکس اپ ہے لیکھ جو کیمرا مارڈیول ہے redmi note 11 سریس انسپائرڈ ہے اور redmi note 10 سریس دولوں سے انسپائرڈ ڈیزائن آپ کو دیکھ رہا ہے ایک یہاں پر pink color کا ڈیزائن ہے باکسی ڈیزائن ہے اور کیمرا مڈور مجھے پساند ہے یہ والا ڈیزائن مجھے توڑا سا بہتر لگا ہے کافی خوبصورت ہے اور یہاں پر redmi کی branding کی گئی ہے and by the way یہ leaks and rumors یہ ڈیزائن جو concept renders ہیں یہ شاومی یوائی نے یہاں پر پروائیٹ کیے ہیں تو definitely آپ ان کو چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا یہ ایک ان کے لئے شاؤٹ آؤٹ ہے ڈسپلے کے نائن ڈیرز کا ہائی ریفریش ریٹ ہوگا ایک سینڈر پانچول کیمرہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر ایک چیز مجھے اچھے لگے کہ ایٹلیز ایمولیٹ کے ساتھ ہائی ریفریش ریٹ دیا گیا جو کہ پچھلی بار ہمیں جو اس سیریز اس سمارٹ فون تھا اس میں ہمیں کوئی بھی ہائی ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملتا بٹ یہاں ہمیں نائن ڈیرز کا ریفریش ریٹ مل رہا ہے جو کہ کافی زیادہ ایک اچھا یہاں پر ہوا کاجوں کا ثابت ہو سکتا ہے ایک چیز جسے مجھے بہت زیادہ سرپرائز نہیں کیا اور آئی ٹھیک مجھے توڑی ڈسپوائن میں بھی ہوئی ہے وہ ہے اس ماروں کی چیپ سٹ کے بارے میں ملائک اس ماروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اگین وہی چیپ سٹ ہوگا جو میڈیا ٹھیک ہی لیو جی نائن ڈی فائب جو پچھلے سال جو پچھلے سماروں میں دیا تھا ریڈمی نوٹین ایس می وہاں پر یہاں پر اگین وہی چیپ سٹ یوز ہوگا جو کہ ای تنگ کاف زیادہ ڈسپوائن میں والی بات ہے اور میں بلکو بھی یہ ایک سپیٹ ہی نہیں کہا سکتا ہے ایٹلیس یہاں پر جو نیا جو پروسر ہے فائب جو ہوڑا g695 یو کس نمبر اگر دیتے تو کافی اچھی باز کرتے وال опас کوی بھی سریاں پر سینکریٹ نہیں ہونے والا ہے یہ سمارہ ہون تین ویرن میں آئیارار چھہاں صورت ویرے ہی غیر ایک سوڈ آئیارہ ڈیوو ڈیوویرن میں آئے گا تو یہاں پر تین ویرے سکر ایک سوڈ ریک سوڈیل ایک دو العمر ہیں کے چیس اوتیس اور آٹک سوڈا ہے یہاں پر چیس اٹھی ویرے جان شکر ایک سوڈ آئیار کیا ہوا نہیں ہے ڈیوو اور سکر ایسا دیار رغیر اگر کوئی یہاں پر پر ایک سکر دیا ہے کچھ ٹین ویرنٹ بھی آسکتے ہیں کیونکہ ٹیکس کافی زیادہ ہے تو یہاں پر پیس کو کام رکھنے کے لیے میں بھی تین ویرنٹ باکسار میں لانچ ہو سکتے ہیں اس مارک میں ڈرائیٹ فلکرنگ سسٹم ہوگا اور آپ کوس میوی ایتر ٹین بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ کافی ایک پلاس پوائنٹ کے لیٹر سے یہاں پر ورزن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیمرہ کی بات یہ تو یہاں پر کافی زیادہ ہی ایسو سیل ایچ ایم ٹو سینسر تو یہاں پر ایک اچھی بات ہے کہ اٹلیس جو 11 ایسے اس میں بھی کافی ہمیں بڑے سائز کا کیمرہ سنسر مل سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آٹھ مکسل کا الٹرہ وائٹ کیمرہ جو کہتے ہیں اس کو امپروگ کرنا چاہیے تھا اور یہ جو الٹرہ وائٹ کیمرہ یہ سونی کا سنسر ہے آئی ایم ایک سی ڈبل فائف سنسر ہے اور اس کے علاوہ اومنی ویژن کا سنسر ہے دو میفرک یہاں پر سینسر تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمارٹ فون میں تین کیمرہ بتایا جا رہا ہے جو چوتہ نظر آ رہا ہے وہ بتایا جارہا ہے کہ یہاں پر ایک لائٹ سینسر ہوگا جو کہ لائٹ کو یہاں پر فیل کرے گا اس کے لیے برائٹنس یہاں پر کام کرے گا کام ہوگا زیادہ ہوگا تو یہاں پر تین کیمرہ ہے اور فرنٹ کے بعد تو سینٹر پانچھل کیمرہ میں یہاں پر ہمیں سکسین مسئل کا کیمرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی یہاں پر بیٹری تو آپ کو اس میں پانچ دارے میچ کی بیٹری ہوگی اور فاس چارج یہاں پر ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہاں پر یہاں تو تائنس سوارٹ ہوگا یا ستا سٹوارٹ ہوگا ان دونوں میں سے ہوگا آہ بٹ مجھے جو لگ رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر تائنس سوارٹ کی فاس چارج میں ایکسپیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیز سامنے آ رہی ہے جو کہ کافی زیادہ ایکسائیڈنگ ہے بس ایک چیز جسے مجھے تھوڑا سا ڈسپوائنٹ کیا ہے وہ اس مام کے چیپ سیٹ ہے لائک جی نائنٹی فائیب ابھی پرانا ہو چکا ہے اور اس کو آئی تنک کہ ابھی چینج کرنے کی ضرورت ہے جی نائنٹی سیس آ چکا ہے اور ابھی تو اور بھی چیپ سیٹ آنے والا ہیں تو ڈیفنیٹلی یہاں پر چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ ویدہ وی یہ رومرز چیپ سیٹ کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی بھی چیز کنفارم نہیں ہے باقی تمام سمارٹ فون یہاں پر حال موچ چیز کنفارم ہے اور کونسی چیز آپ کو اس مام کے بارے میں اچھی لگی کمیر مجھے ضرور بتائیے گا باقی یہ سمارٹ فون جب ریڈ میں نے آپ لانچ کرنا شروع کر دیا ہے ایمین افیشلی ٹیس کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ کورس سمارٹ فون ایک مینے کے اندرے میں دیکھنے کو میرے سکتا ہے مطلب یہ سمارٹ فون جنوری کے انڈ میں یا پھر فیب کے سٹار میں انٹرنشن مارکٹ میں لانچ ہوگا اور پاکستان میں آپ کو سی فیب کے میٹھ تک آنے والا ہے جی ہاں اس کا مطلب یہ بہت جلد پاکستان میں آ سکتا ہے تو ہم ڈیفنیٹس مارک کا ویٹ کر سکتا ہے اور پرائز کے بعد اگر اس چیپ سیٹ کے ساتھ آتا ہے ان کیمرہ کے ساتھ آتا ہے اور اس ڈیسٹلے کے ساتھ آتا ہے تو پھر آپ ایکسپیٹ کیجئے گا کہ اس معلوم کی پرائز تو اگین یہاں پر چالیز آر سے اوپر ہی ہونے والی ہے کیونکہ بتائے کیونکہ آپ حالات آپ کو پتا ہے کہ جین اینڈیس کے پروسر کے ساتھ ٹیکنو سیریز کس مقام پر پہنچ چکا ہے پرائز کے معاملے میں تو آپ اس ریڈ میں بھی تو کچھ خود کو پیچھے رکھنے کوشش نہیں کرے گا اگر اگر اگری سے ہوا آئے گا اور میرین پاکستان ہے گا تو پھر آپ اس کو انڈر فوٹی کے میں ایکسپیٹ کر سکتے ہو باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی یہ سمارٹ فون کیسے لگا کمنٹ مجھے ضرور بتانا اور کسی بھی ایمپرویمنٹ کے ضرور تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے میرے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ